ہیلو اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے تھیوری آف مسین میں جو آپ کا فرنس چیپٹر فرسٹ ہے اس میں آپ کا چیپٹر جو ہے میکنیزم اینڈ مسین تو میکنیزم اینڈ مسین کے آج کے اس ویڈیو میں فرنس ہم اوبجیکٹیو ٹائپ کوشنز پڑھیں گے جو آپ کے آنے والے اگزام کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے تو فرنس یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے ہیں کہ چاہے آپ جے لیول کی تیاری کر رہے ہو یا آپ چاہے سمسٹر اگزام کی تیاری کر رہے ہو کیونکہ تھیوری آف مسین جو آپ کا سبجیکٹ ہے ٹاپک سیم رہتے ہیں وہی آپ کا پورا سٹیڈی مٹیریل رہتا ہے اور اسی طرح کے کوشنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جب آپ کا پچھلی بار سمسٹر اگزام ہوا تھا آن لائن تو ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے چاہے آپ جے لیول کی تیاری کر رہے ہو یا آپ اپنے سمسٹر کی تیاری کر رہے ہو تو دونوں کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے تو چلیے فرنس آج کا ویڈیو سیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں تھیوری آپ مسین میں جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے میکنیزم اینڈ مسین تو جو آپ کے فرنس میکنیزم ہے ٹیک ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کا پہلا کوششن اس کا آنسر سبھی لو کمنٹ باکس میں دیں یا آپ کو اس کا آنسر پتا ہے تو آپ کا پہلا کوششن ہے یہاں پر ہے کہ نم لکھت میں سے کون سا فارمولا یہاں دکھاتا ہے کہ دیا گیا فریم ایک پرفیکٹ فریم ہے تو انگلیز والے بھی دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو بتا دینا ہے کہ کون سا ایک پرفیکٹ فریم کا فارمولا دیا گیا ہے تو چار آپشن ہے اس کا آنسر پھٹا پھٹ کمنٹ باکس میں سبھی لوگ دیں اور یہ کوششن بھی آپ کا فرنس پوچھا جا چکا ہے RRPJ کو ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے تیس آٹھ انیس کو پوچھا گیا تھا فرسٹ سپٹ میں تو اس کا سبھی لوگ کمنٹ باکس میں آنسر کمنٹ کر رہے ہیں جلدی جلدی سبھی لوگ اس کا آنسر دیں تو چلیے اس کا آنسر بھی دیکھ لیجئے یہاں پر کہ اس کا جو کریکٹ آنسر کون سا ہوگا تو آپشن نمبر دی والے دی آپشن یہاں پر بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا N equals to 2J minus 3 تو D option یہاں پر بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر آپ کو questions کے اندر questions بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی ایک questions میں آپ کو دو یا تین questions سب ہی میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر اس کا پورا explanation بھی دیا ہے اس کو آپ اچھے سے پڑ لیں گے تو جیسے یہاں پر پوچھا ہے کہ ایک perfect frame تو perfect frame کیا ہوتی ہے اس کا بھی یہاں پر explanation دیا گیا ہے تو ایک perfect frame وہاں frame ہوتی ہے جس میں کیول اتنے ہی member ہوتے ہیں جتنے کی دھانچے میں یعنی کہ جو ہمارا frame ہوتا ہے اس کے جوڑوں پر یعنی کہ اس کے joint پر جب ہم بھار لگاتے ہیں اس بھار کو اس تیتھک سنتولن میں رکھ لے اتنے ہی ہمیں وہاں پر members کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی ہمارا ایک perfect frame ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا perfect frame frame کے لیے یہ formula ہوتا ہے n equals to 2j minus 3 جہاں پر j آپ کا joint کو بتاتا ہے اور n آپ کے کیا ہے numbers کو بتاتا ہے ٹھیک ہے b option جیسا کہ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ آپ سے پوچھ لے کہ redundant frame کے لیے formula کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی یاد رکھ لیجئے n is greater than 2j minus 3 ٹھیک ہے تو یہاں پر n جو ہے آپ کا numbers of members in the frame یعنی کی جو ہمارے frame کے سدسیوں کی سنکھیا کو n denote کرتا ہے ٹھیک ہے third آپ سے پوچھ لے کہ deficient frame کے لیے formula کیا ہوتا ہے تو اس کا جو formula ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے n is less than 2j minus 3 تو ایک questions میں آپ کو تین questions دیکھنے کو یہاں پر مل گئے اور یہ questions friends آپ کے جو j label کے ہیں وہاں پر یہ questions پوچھے جا چکے ہیں اور یہ questions آپ کے جو ہیں جو آپ کا مان لیجئے اس بار آپ کا online semester exam ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کے questions دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ topic وہی ہے chapter وہی ہے تو questions تو دیکھنے کو ملیں گے ہی یہاں سے چلیے next question پر وہاں پر جاتے ہیں next question پڑھئے اور اس کا answer سبھی لوگ دیجئے تو questions آپ کا ہے in the slider crank mechanism secondary force fluctuate at یعنی کی اس کو ہندی میں دیکھ لیتے ہیں slider crank kriya vidi میں دو تییک بل ڈیس پر گھڑ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ان میں سے چار options میں سے کوئی بھر نہ ہے تو سبھی لوگ اس کا comment box میں answer فٹا فٹ comment کر دیں کس پر کس پر گھڑ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں گھوڑا ناورتی پر یعنی کی two the rotating frequency پر گھڑ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں دو گھوڑا ناورتی پر گھڑ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں چوگنی گھوڑا ناورتی پر یا آدھی گھوڑا ناورتی پر half the rotating frequency پر تو سبھی لوگ اس کا comment box میں answer comment کر دیں کہ اس کا correct answer کونسا ہو جائے گا یعنی کی آپ کو اس کا answer پتہ ہے تو چلیے اس کا بھی answer دیکھ لیجئے تو یہاں پر جو ہے آپ کا option number b بالکل perfect answer ہو جائے گا twice the rotating frequency یعنی کی دو گھوڑن آورتی ہو جاتی ہے تب ہمارا slider جو آپ کا slider crank mechanism ہوتا ہے وہ secondary fluctuate جو آپ کا secondary force fluctuate ہوتا ہے وہ آپ کا twice rotating frequency پر ہوتا ہے دو گھوڑن آورتی پر ہوتا ہے تو b option اس کا بالکل perfect answer ہو جائے گا یہ بھی question آپ کا اس row vsc ta 2019 میں پوچھا جا چکا ہے اب اس کے بارے بھی important information جال لیتے ہیں کہ جو ہمارا inertia force ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں جیزا کی یہاں پر لکھا ہے کہ piston کے پسٹ گام یعنی جب ہمارا piston کیا ہوتا ہے پیچھے کی اور گتی کرتا ہے اس کے قارن جو وہاں پر inertia force generate ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہے یہاں پر تو جو ہمارا piston جب back میں آتا ہے پیچھے کی اور ہوتا آتا ہے تو وہاں پر دو پر 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 ایک secondary force لگتا تو ہم add کر دیتے ہیں تو وہ force ہمارا inertia force کے equal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فارمولا بھی آپ یہاں سے اس کو یاد کر لیجئے گا پسٹن کے پسٹن گامی گت کے کارن جو اپجا inertia force ہوتا ہے اس کا diagram بھی دکھایا گیا ہے یہ آپ کی secondary force کو دکھاتی ہے اور یہ والی جو لائن گئی ہے یہ آپ کو کیا ہے کی primary force کو دکھاتی ہے تو اپروخت سمی کرن میں دوتی یک پد جو ہے وہ آپ کا secondary force کہلاتا ہے یعنی یہ جو آپ کرو کے آکار بن رہا ہے اسی کو ہم secondary force کے نام سے جانتے ہیں باقی یہاں پر تھوڑا اور information اس کے بارے میں دی گئی ہے کہ secondary force کے لیے دوتی یعنی جو secondary frequency ہوتی ہے وہ پرثم force کی آورتی کے دو گنی ہوگی تتھا دوتی یعنی secondary force دو گنی گھوڑن آورتی کے ساتھ گھٹے گا چلیے next question پر move کر جاتے ہیں next question آپ کا ہے جو کی کافی important ہے جس کا answer پتا ہو comment box میں answer comment کر سکتا ہے کی which mechanism produce mathematically exact straight line motion یعنی کی کون سی کری آورتی گنتی روپ سے سٹی سی دی ریخ گتی اتپن کرتی ہے وارٹ میکن ای اپسن یعنی کی وارٹ کی کری آورتی بی اپسن دیکھ لیجئے پی او سی لیر کی کری ویدھی یعنی پی او سی لیر میکن سی آپ سن آپ کا اکر میکن میکن دی آپ گراوس ہو پر میکن تو اس کا سفی لوگ کمن باکس میں کمن کریں کہ کون سی جو میکن ہوتی ہے کری ویدھی ہوتی ہے گردتی روپ سے سٹی کی اگردتی سے سی دی ریک گتی اتپن کرتی ہے یہ بھی کوششن آپ کا فرنس کافی امپورٹنٹ ہے تو اس کا بھی آنسر دیکھ لیجئے اس کا بھی آپسن نمبر بھی اس کا بلکل پرفیکٹ آنسر ہوگا کہ جو ہماری پی یو سی لیر کی مکینیزم ہوتی ہے وہ میتھمیٹکلی روپ سے ایک سٹریٹ لائن موسن کو اتپن کرتی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر انفارمیشن دی گئی ہے پی یو سی لیر کی جو مکینیزم ہوتی ہے اس کے دوارہ سٹیک سی دیکھا گتی اتپن ہوتی ہے تو پوچھ لے آپ سے کتنے جو آپ کے لنک ہوتے ہیں تو اس کو بھی یاد رگ کہ جو لنک کی سنکھیا ہوتی ہے وہ آپ کی آرٹ ہوتی ہے تو یہاں پر جو آپ پیو سی لیر مکینیزم ہوتا ہے یہ آپ کا سٹی سی دھی لائن اتپن کرتا ہے اور اس میں آپ سے لنک کی سنکھیا پوچھے تو اس میں آپ کی آرٹ ہوتی ہے اب یہ ہاں پر دیکھ ہے جو آپ کا سی لائن موسن میں جو مکینیزم ہوتا ہے اس کے انترگرد یہ تین پرکار کے آتے ہیں ہارٹ مکینیزم آتے اس میں سکس لنک ہوتے ہیں سیکنڈ آپ کا سکارٹ رسیل جو آئند تھرڈ آپ کا جو وکس اس کارٹ اس سی مکینیزم ہوتے ہیں تو یہ کچھ اس کے اگزامپل بتائے گئے ہیں زیادہ دیپلی ہمیں پڑھنے کی آؤ سکتا نہیں پھر بھی اس کو ہم پی ڈی اپ کے روپ میں آپ کو وہاں پر پروائیٹ کر دیں گے ٹیلی گرام پانی کب اُبلتا ہے جب اس کا واسپ داب واتا ورن کے برابر ہوتا ہے بی آپ پارے کا 700 جو آپ کا مرکری ہوتا ہے اس کا 760 امم کے برابر ہوتا ہے تب ہمارا پانی اُبلتا ہے دی آپ جو ہمارا پوٹ ہے جل کے داب کے برابر ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا پانی اُبلتا ہے وات وائل وی ایٹس وائپر پریسر آپ کو بتانا ہے کہ پانی کب اُبلتا ہے جب اس کا واسپ داب تو چار کنڈیشن جہاں پر دی گئی ہیں کس کنڈیشن کو یہاں پر فالو کرتا ہے تو آپ کا آپ اپسن اے برابر ہوتا ہے بی آپ سن دکھائے گیا ہے کہ پارے کے ساتھ سو ساٹھ ہمیں داب کے برابر ہو جاتا ہے تب ہمارا واتر وہاں پر بوائل کرنے لگتا ہے سی آپ سن وات ورن داب کے برابر ہو جاتا ہے دی اپسن کیا ہے کی اکوال سٹو پریسر آف وات پریسر تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ دیکھ لیجئے آپ کا آپ اپسن نمبر ا جب وات ورن کے برابر ہو جاتا ہے یعنی پانی ہمارا تب اُبلتا ہے جب اس کا واسپ داب ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب وات ورن کے برابر ہو جاتا ہے تو ہمارا پانی اُبلنے لگتا ہے تو اے آپ سن اس کا بھی کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر کچھ اور انفارمیشن دی گئی ہے کہ یعنی پانی کے تل پر یا اس کے پریویس کا جو داب ہے وہ دسم لو چھے دو تین کلو پاسکل کر دیا جائے تو پانی ہمارا جیرو دیگری سیلسیس پر بھی اُبل سکتا ہے ایکسٹر نولیج ہے آپ کے لئے اس کو بھی اچھے سے جرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ اس طرح کے کوششن آپ کے جی لیول کا اگزام ہو اس کے لئے تو یہ پرفیکٹ ہے ہی سانتھی یہ آپ کے سمسٹر اگزام کے لئے بھی جو آپ کے کورونا کے کیس ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں تو میں بھی اس بار ہو سکتا ہے کی آپ کے کیونکہ 20 سے ہونے تھے وہ بھی لگ بگ جا ہی چکی ہے تو اس دن تو پیپر نہیں ہوں گے تو آپ کے آن لائن ہی اگزام ہوں گے تو دٹ کر تیاری کرتے رہے ہیں کوششن نمبر پانچ آپ کا ہے کی کوک ڈیٹرن مکینیزم آپ کو بتانا ہے جو ہمارا کوک ڈیٹرن مکینیزم ہوتا جس کو ہم ہندی میں درط پریورتن ینترہ والی کہتے ہیں وہ کس کا ان ورزن ہوتا ہے یہ کوششن آپ کے سمیسٹر اگزام کے لئے دیفرنس کافی امپورٹن بھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیجئے جو ہمارا کوک ڈیٹرن مکینیزم ہے وہ کس کا ان ورزن ہے ای اپسن سلائیڈر کرینک چین کا بی اپسن سنگل سلائیڈر کرینک چین کا سی اپسن ہے دی اپسن آپ کا دبل سلینڈر کرینک چین کا تو کوک ریٹرن مکینیزم کو میں اچھ سے ایکسپلین بھی کیا تھا آپ کے لئے تو اس کا سبھی آنسر آنا چاہیے کہ کوک ریٹرن مکینیزم جو ہے وہ کس کا ان ورزن ہوتا ہے تو اس کا بھی جلدی سے آنسر سبھی لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں چلیے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پر آپشن نمبر بھی دیا ہے سنگل سلائیڈر کرینک چین کا جو ہمارا کوک ریٹرن مکینیزم ہوتا ہے وہ آپ کا سنگل سلائیڈر کرینک چین کا ان ورزن ہوتا تو بھی آپشن اس کا پھلکل کریک آنسر ہو جائے گا چلیے نیکس پہ چلتے یہاں پر کچھ ایکسٹرا نالج بھی دی گئی ہے کہ کوک ریٹرن مکینیزم ہوتا کیا ہے اس کو بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کوشن کے اندر کوشن یہاں پر آپ دیکھنے کو مل جائیں گے تو جو آپ کا فرنس کوک ریٹرن مکینیزم ہوتا ہے وہ سنگل سلائیڈر کرینک چین کے کرینک کو فکس کر کر بنایا جاتا آپ سے اس پر پر کوشن پوچھ سکتا ہے تو جو ہمارا سنگل سلائیڈر کرینک چین ہوتا ہے اس کے کرینک کو ہم فکس کر کر ہی کوئی پر کرتے ہیں تو اس کا ہم پریو سی پر تتھ سلاٹر مسین میں کرتے ہیں اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اور نالیج لے لیتے ہیں کہ سنگل سلائیڈر چین میں کون کون سے مکینیزم بنتے ہیں کس کس پار کو فکس کرنے پر جب ہم کرینک کو ایک اپسن دیکھ لیجئے جب ہم کرینک کو فکس کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی ریٹرن موشن مکینیزم بنتا ہے اس بات کو تو آپ نوٹ کر لیجئے یہ آپ جی لیول میں بھی اچھے سے دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کا سمیسٹر اگزام میں بھی مل سکتا ہے کیونکہ امپورٹنٹ ہے وہ سے بھی سکتا ہے یہ آپ کا تو سبھی لوگ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ جب ہم کرینک کو فکس کر دیتے ہیں تو وہاں پر کوئی ریٹرن موشن مکینیزم مل جاتا ہے بی آپ سن جب ہم کنیکٹنگ راڈ کو فکس کرتے ہیں تو وہاں پر کرینک سلاڈ لیور اور آگزی لک سلینڈر آج ہوتے ہیں جب ہمارا کنیکٹنگ راڈ فکس ہوتا ہے تو یہ پرکا اس طرح کے ہمارے وہاں پر پارٹس بنتے ہیں جب ہم سلینڈر کو فکس کرتے ہیں تو وہاں پر ریسی پروکیٹنگ انجن اور ریسی پروکیٹنگ آپ کے جو ہیں وہ پمپ بن جاتے ہیں اور آپ جب ہم سلینڈر کو فکس کرتے ہیں تو ہاں پر ہینڈ پمپ بل انجن اور پنڈولم پمپ یہ سارے مکینزم بن جاتے ہیں تو یہ کوششنز کے اندر کوششن یہ بھی آپ کے کافی پلس پوائنٹ دیں گے آپ کے اگزام میں یا آپ کے زی لیول کے اگزام میں چلیے نیکسٹ کوششن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کافی ایزی بھی ہے اور کافی ایمپورٹنڈ بھی ہے اسکوچ یوک مکینزم is used to generate یعنی اسکوچ یوک جو آپ کا ینتر بنیاز ہوتا ہے وہ کس کو generate کرنے کے لیے اوپر یکت کیا جاتا ہے یعنی اتپن کرنے تو اسکوچ یوک مکینزم کا اوپیو کرتے ہیں اسکوائر روٹس کا لاغریتھم کا سائن فنکشن کا سب ہی لوگ اسکا کمنٹ باکس میں آنسر کمنٹ کر دیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسکوچ یوک مکینزم کیا ہوتا ہے آپ کا چپٹر دیا ہے تو اسکا بھی آنسر دیکھ لیجے تو یہاں پر جو ہمارا اسکوچ یوک مکینزم ہوتا ہے وہ آپ کا سائن فنکشن کو یعنی سائن کار کو جنریٹ کرنے کے لئے اوپیو کیا جاتا ہے تو سائن کار اتمن کرنے ہے تو ہم یہاں پر اسکوچ یوک مکینزم کا اوپیوگ کر لیتے ہیں تو دی آپ سن چلیے موب کر جاتے ہیں اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف تو یہاں پر اس کے بارے میں ایکسپلانیشن بھی دیا ہے کہ اسکوچ یوک ینتر ونیاس جو ہوتے ہیں ایک دبل سلائیڈر کرینک چین کا انورزن ہوتے تو یہ کوششن آپ سے اس پرکار بھی پوچھ سکتا ہے جو ہمارا اسکوچ یوک مکینزم ہے وہ کس سلائیڈر کرینک چین کا انورزن ہوتا ہے ایک سلائیڈر کرینک کا دبل سلائیڈر کرینک یعنی میں سے کوئی نہیں کچھ بھی آپ کے آپسن دے سکتا ہے تو اس کو بھی یاد کر لیجئے جو ہمارا اسکوچ یوک مکینزم ہوتا ہے وہ ایک دبل سلائیڈر کرینک چین کا انورزن ہوتا ہے اور اس میں پوچھ لے کس کو فکس کیا جاتا ہے تو اسکوچ یوک مکینزم میں ایک سلائیڈر کو فکس کرتے ہیں ایک سلائیڈر کو فکس کر کر ہی اس کو پرابط کیا جاتا ہے نیکس پوائنٹ ہے جو آپ کا مکینزم ہوتا ہے یعنی سکا یوک مکینزم ہوتا ہے یا سائن فلن کو جنریٹ کرتا ہے اس کا پیوک پاور حقصہ میں کیا جاتا ہے تو آپ سے پہنچ لے گا کس مکینزم نمد میں سے کس میں ہم اس کا مکینزم کا پیوک کرتے ہیں تو اس کو بھی یاد رکھ لیجئے کہ ہم پیوک پاور حقصہ کے روپ میں بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا ڈی اپسن بلکل پرفیکٹ آنسر ہو جائے گا چلیئے نیکسٹ کوششن پر موب کر جاتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوششن یہاں پر چلیے اس کو فٹا فٹ کر لیتے ہیں کی بال ایوم ساکٹ جو جو آنٹ ہے یہ کس کا ادارہ نہیں تو آپ کے لئے فرنسر کافی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے پڑھا بھی ہو گا تھیوریا پسین میں ٹھیک ہے تو جو ہمارا بال and ساکٹ جو کوئنٹ ہوئے وہ کس کا اگزامپل ہے سپیریکل پیر کا رولنگ پیر کا ٹرننگ پیر کا یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا سبھی لوگ آنسر کمنٹ باکس میں جلدی جلدی کر دیں کہ کون سا کریکٹ آنسر ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ لیجئے اس کا جو یہ ہمارا سپیریکل پیر کا اگزامپل ہوتا ہے تو ای آپسن is the perfect آنسر آب دیس کوششن چلیے موب کر جاتے ہیں اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں بال اینڈ ساکر جو ہوتے ہیں پیر ہوتا ہے اس کو یاد کیسے رکھے تو یہاں پر جب آپ کا سطح سے سطح یعنی کہ جب ہمارا سرفیس تو سرفیس وہاں پر سمپرک ہوتا ہے تو بننے والا پیر ہمارا سپیریکل پیر ہوتا ہے سپیریکل پیر کیسے بنتا ہے جب سطح سطح پر یعنی اس پرکار سے سطح آپ میں ملتی ہیں تو وہاں پر سپیریکل پیر ہمارا بن جاتا ہے اور یہاں پر کچھ ایکسٹر نالج دی گئی ہے کہ سلائیڈنگ پیر ساری سلائیڈنگ پیر اور جو آپ سلائیڈنگ پیر ہوتے ہیں وہ آپ کے لور پیر کے ادھارن ہوتے آپ سے پوچھ لے کبھی ترننگ پیر کس کا اگزامپل ہوتا ہے اور سلائیڈنگ پیر کس کا اگزامپل ہوتا ہے تو آپ یاد رکھئے گا یہ دونوں ہمارے لور پیر کے اگزامپل ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھ لے کی رولنگ پیر کس کا اگزامپل ہوتا ہے تو وہ ہمارا یہ کوششن کلیر ہو گیا ہو گا چلی نیکسٹ کوششن پہ موو کر جاتے نیکسٹ آپ کو بتانا ہے کہ نم میں سے کون سا اگزامپل ہے کون سی مصین ہماری جو ہے اگزامپل مصین مصین پر کارے کرتی ہے which آپ د فالوائنگ مصین امپلوائز quick return motion mechanism یعنی دروت پرتی گمان گتی ینترہ والی میں نیوجت مصین ان میں سی کون سی ہے ملنگ مصین ہے گرائنڈ مصین ہے سیپنگ مصین ہے درلنگ مصین ہے تو اس کا انسر دیکھ لیجئے جو ہماری سیپنگ مصین مصین ہوتی ہے وہ آپ کا quick return motion mechanism کا ہوتی ہیں تو سیپنگ یا سیپر مصین میں کیول جو ہمارا tool ہوتا ہے وہ آپ کا stroke میں ہی کٹائی کرتا ہے یعنی آگے والے ہی stroke سے ہمارے جو tool ہوتا ہے وہ کٹائی کرتا ہے پیچھے والے stroke سے کوئی مطلب نہیں ہوتی ہے جو ہمارا quick return motion mechanism ہوتا کر دیتے سنگل سلائیڈر crank کا inversion ہے وارٹس انڈیکیٹر ہے بیم انڈین ہے بل انڈین ہے یا کپلنگ راڈ آپ لوکوموٹ ہے یعنی ریل انڈین کی جو سنیو جک دنڈی کا ہوتی ہے وہ ہے تو ان میں سے کون سا کریکٹ آنسر ہوگا کی سنگل سلائیڈر crank کا inversion کون سا ہے تو اس کا بھی کریکٹ آنسر جو دیکھ لیجئے option number c یعنی کہ جو ہمارا bull engine ہے میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک سنگل سلائیڈر crank chain inversion ہوتا تو c option اس کا بھی perfect answer یہاں پر ہو جائے گا next question دیکھ ہو گیا double slider engine ہو گیا یا آپ کا اگلا ہو گیا norm engine یا اسی کو ہم گھورڑی engine کہتے ہیں rotatory engine کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں پر کچھ آپ کو example دکھائے گئے ہیں single slider crank chain کے inversion چلیے next question پہ move کرتے ہیں اور آج کا last question بھی ہے کی ایک بے لینہ کار جوڑی جسے یا اسطھانک تنتر میں نشلے جوڑے کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے سوطنت تا کی degree یعنی degree of freedom آپ کو یہاں پر بتانی ہے انگلیس والے بھی students دیکھ لیں کہ a cylindrical pair that is categorized as lower pair in spiritual mechanism has degree of freedom یعنی ایک بے لینہ کار جوڑی جس میں یانترک تنتر میں نشلے جوڑے کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے اس میں کتنے degree of freedom ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں جیرو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں تو اس کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا آپ کا option number d یعنی کی دو ہوتے ہیں ان میں سے degree of freedom کون کون سے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجئے تو یہاں پر دو ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے rotational یعنی کی گھومنے والا rotator emotion تو یہاں پر دو پر دو دیگری of freedom ہوتے ہیں تو d option یہاں پر دو دیا تھا وہ اس کا perfect answer ہو جائے گا تو یہ تھے آج کے question جو complete ہو چکے امید کرتا ہوں کو آج کا ویڈیو کافی interesting لگا ہوگا تو comment box میں comment کر کر جرور بتائیں کہ آپ آج کا ویڈیو کیسے لگا اور سبھی students بتائیں کہ آپ کو اس طرح ویڈیو چاہیے یا نہیں چاہیے اور میں خود میں تھوڑا اور improvement کروں گا اور اچھے questions لے کے آنگا تو مل جائے گی telegram کی لنک آپ کو ویڈیو دسکرپسن باکس میں مل جائے گی تو وہاں سے جا کر آپ اس کی پیڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے فرنس ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تا 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 بائی بائی تیک کیر have a nice day and thank you آپ سبھی کا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لئے